اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بچوں کو بہت پسند ہے اور میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں اس کا نام ہے ڈونٹس تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک بول لے لیا اس کے اندر میں ڈالوں گی ڈو کپس فلاور یعنی میتھا اس کے اندر میں ایڈ کروں گی وان فورتھ ٹی سپون نمک ڈو ٹی بل سپون بھڑ کے پی سی روئی چینی ڈو ٹی بل سپون بھڑ کے ایسٹ اس کو مکس کار لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا ہینڈ کی انڈا کی شامل کر دیا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کار لیا اب اس کے بعد میں نے لیا ہے وان کپ نیم گرم دودھ اس کو میں نے تھوڑا سا نیم گرم کار لیا آپ نے زیادہ گرم اس کو نہیں کرنا نمناب کا جو آٹا ہے وہ پھولے گا نہیں بس نیم گرم کرنا ٹھیک ہے اب اس کو ڈال کے سوفٹ سی اس کی ڈو ہم گون لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکے ہمارا آٹا کتنا اچھا سا پھول گیا اب ہم تھوڑا سا مہدہ ڈس کریں گے اور اس کو بیل لیں گے پہلے اس کی جو ساری ایئر ہے وہ نکال لیں گے دیکھیں ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا آٹا ہمارا آٹا ہمارا آٹا ہے اب یہ نہیں چپ گئے گا اب یہ کھیں اس کو میں بیئر ہے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا بیئر ہے آپ نے دیکھیں میں نے اس کو بے لیا اور اس کی آپ کی آمٹائی دیکھنے آپ نے اتنی رکھنے ہیں چھیک ہے اب آپ کو کوئی سا بھی گلاس لے لیں اسے ہم کٹ لیں گے سب کو دیکھیں میں نے کٹ کر لیا باپ کوئی سا بھی اس طرح کا ڈکا لے لیں اس سے آپ نے درمیان میں سے کٹ دیں چھیک ہے اس طرح دیکھیں جو سب میں ایکسٹر ہے وہ میں نے سارا ہٹا دیا اب اس کو آپ نے یہ ٹرے لیں اس کے اندر آپ نے میدہ ڈسٹ کریں گے چھیک ہے یہ میدہ ڈسٹ کیا اور اس کے اندر آپ نے سارے ڈونرز جو ہیں چھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کا ٹرے میں رہا کہ آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں میں نے بٹر پہ پڑ لیا اس کو پڑ سے ڈھام کے آپ نے پچیس سے تیس منٹ تک چھوڑ دینا تاکہ یہ ڈبل ہو جائیں پھر ہم اس کو فرائی کر لیں تو یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو چکیا ہمارے جو یہ ڈونرز ہیں ڈبل ہو رہے ہیں تو دوسری ساہر میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا آپ نے اتنا کرم کرنا ہے کہ اس کو ہم اندر ڈالیں تو یہ اگر فوراں اوپڑا آجے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آئل ہے وہ کرم ہے آپ نے اس ٹیمپریچر پہ ہی اس کو فرائی کرنا ہے اتنے تیز آنٹ پہ آپ نے فرائی نہیں کرنا چھیک ہے اب ہمیں ایک اٹھائیں گے اور آرام سے ہمیں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلٹتے رہنا ہے اور آنچہ آپ نے میڈیم ٹو لو مطلب کہ ہائی نہیں کرنی نہیں تو اوپر سے کلر آجے گا اور باہر اندر سے کچھ ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح پلٹتے رہنا ہے دیکھیں ہمارے مزیدار سے ڈالناٹ فرائی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو ٹیشو کے اپر نہیں رکھنا ورنہا یہ سوگی ہو جائیں گے سیمپل آپ نے کس ٹرے کے اندر رکھ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے ڈالناٹ ریڈی ہو گئی اب اسی طرح میں سارے فرائی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ڈالناٹ کتنے سوٹ سے ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ نے کوئی بھی لے لیں چوکلیٹ سیرپ یا کوئی بھی چوکلیٹ مائٹ کر کے اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور یہ دیکھیں اور اس کو کسی بھی چیز سے ڈیکوریٹ کر لیں اسی طرح میں سب پہ لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سب پہ چوکلیٹ لگا لی ہے اب آپ اس کے اوپر سپرنگل بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی بنتیاں لیا جس سے بچے بھی خوش ہو جائیں کلر فول سی تو یہ اس کے اوپر ہم لگا لیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے مزیددار سے ڈونٹ ریڈی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریڈی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے اسٹرگرام پیس کو فالو کریں نیکس ویڈیو کے سامنے لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی